بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام مزاکرہ کے ساتھ ایک مرکبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر اور اس بریک سے پہلے ایک سوال کیا گیا کہ اگر کوئی بیمار ہے اور وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو اس کا وہ فدیہ دینا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے اگرچہ اس کا جواب بھی مختصر دے دیا گیا تھا لیکن وضاحت ضروری ہے کہ سو پونڈ قبلہ بخارج شاہب نے کہا کہ اس کے بدل میں بیجا جائے یہ پورے مہینے کے لیے ہے یعنی ہر روزے کے بدل میں تین پونڈ وہ کہتے ہیں کہ تقریباً نارمل جو ہے وہ کھانے کے لگ جاتے ہیں تو اس کے اعتبار سے بنیں گے نوے پونڈ تو اس کو دس پونڈ اگر زیادہ بھی کر دیا جائے تو قرآن حکیم میں بھی ہے کہ اگر تم زیادہ کروگے تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے پورے مہینے کا فدیہ جو ہے وہ سو پونڈ اگر دے دیا جائے اگر تھوڑا چاہ کم کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ سو پونڈ جو ہے وہ فدیہ دیں اور پاکستان میں کسی واقعاً مستحق اور کسی ایسے شخص کو دیں کہ جس کے پاس واقعاً جو ہے وہ کھانے پینے کا بندبست جو ہے وہ موجود نہیں ہے اور اس کی مدد اور ہیلپ جو ہے وہ آپ کرنا چاہتے ہیں یقیناً یہ بہت اچھی بات ہے سرکار حضرت امام صادق کا فرمان ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں لسائم فرہتان روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک تو وہ خوشی اسے حاصل ہوتی ہے کہ جب وہ روزے کو افطار کرتا ہے سارے دن کے روزے کے بعد ایک لمبے روزے کے بعد جب وہ افطار کرتا ہے تو اسے مسررت ہوتی ہے اسے خوشی ہوتی ہے اور دوسری مسررت اور خوشی اسے اس وقت حاصل ہوگی کہ جب وہ لکائے خدا کرے گا جب وہ اپنے حساب و کتاب کو لے کر پیش ہوگا بارگاہ خداوندی میں تو اس وقت بھی یہ روزہ اس کی مسررت کا اس کی خوشی کا سبب بن جائے گا لہذا روزے دار کے لیے معصوم ارشاد فرماتے ہیں دو خوشیاں ایک حساب و کتاب کے وقت جب ملاقات خداوندی ہوتی ہے یعنی اللہ کے حضور اپنے حساب و کتاب کو پیش کرتا ہے اس وقت اسے خوشی ہوگی اور دوسری خوشی جو ہے وہ روزے کو افطار کرنے کے وقت جو ہے وہ ہوتی ہے جناب قبلہ نجم علیہ السلام صاحب روزہ اور اس کی عظمت میں ارز کروں وہ دعا جو پڑھتے ہیں اس پہ میری نظر ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے کہ جو شخص اس دعا کو ماہ رمضان میں فی شہر رمضان بعد المکتوبہ فرض نماز کے بعد پڑے گا غفر اللہ لہو ذنوبہو الہ یوم القیامہ اللہ جو ہے اس کے پروردگار گناہوں کو معاف فرمائے گا اس دعا جو بڑی معروف ہے اور میں سمجھتے ہیں اس کے مضامین کی طرف توجہ کی ضرورت ہے اور یہ توجہ وہی ہے کہ جس میں انسان ایک بار پوری نوع بشر کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جاتا ہے نہ فقط زندوں کے ساتھ بلکہ مردوں کے ساتھ بھی انسان کا تعلق جو ہے وہ جوڑ دیا گیا ہے اس دعا کے ساتھ اور اس دعا کے نتیجے میں انسان کے گناہ معاف ہو جائیں گے گویا گویا یعنی تعلیم شاید یہ دی جا رہی ہے کہ اگر خدا کے بندوں کے بارے میں تم حسنِ زن رکھتے ہوئے ان کے ساتھ نیکیاں کرو گے تو یہ سنت سنت پروردگار ہے یہ سنت سنت الہیہ ہے کہ وہ اس زمین پر بسنی والی تمام تر مخلوقات کے اوپر جو ہے وہ اس کا کرم ہے موجود ہے اور وہ الفاظ بڑے خوبصورت ہیں اللہم آدخل اللہ علی القبور السرور پروردگار تمام تر قبروں آپ دیکھیں کوئی حتی حتی بعض علماء نے یوں بھی لکھا ہے اور الفاظ بھی اسی بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ مسلمان غیر مسلمان کی بھی قید نہیں ہے اس دعا کے اندر خدا کی رحمت واسعہ کا انسان تصور نہیں کر سکتا جی اللہم آگن کل فقیر پروردگار فقر کو جڑ سے اکھار دے فقیر دنیا میں رہے ہی نہیں گویا اس ماہ رمضان میں آپ کس طرح اپنے آپ کو مربوط کر رہے ہیں دنیا کے تمام تر پریشان حال انسانوں کے ساتھ یعنی گویا اس مہینے کے اندر یہ درست دیا جا رہا ہے کہ دنیا کے ہر پریشان حال انسان کی پریشانی تمہاری ہے کم از کم کچھ نہیں کر سکتے تو اپنی دعاوں میں ان کو شامل کر لو اللہم اس کے قبلہ الفاظ تو ظاہر کلی ہے لیکن وہ جو قرآن مجید نے کہا کہ وہ مشرقین کے لیے دعا نہ کرو جیسے بات صاحبہ نے آگے کہا کہ ہمارے جو والدین مر گئے ہیں مطلب کوئی بھی فرمان کوئی بھی بات جو ہے وہ استثناء جو ہے جو مشرق مر گئے ہیں ان کے لیے دعا کرنا ٹھیک نہیں ہے تو لہذا وہ اس سے از خود خارج ہے وہ موضوع کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہرحال آپ دعا کریں بھی تو وہ وہاں پہ نہیں پہنچتی فرض کریں جی اللہم اشبہ کل جائے پروردگار ہر بھوکے کو جو ہے وہ کھانا کھلا دے اللہم اکسک اللہ اور یان اللہ پروردگار ہر جو جس کے پاس کپڑا نہیں ہے تو اس کو کپڑا لباس عطا فرما دے اللہم اکزدین کل مدیون پروردگار ہر آدمی جو مقروض ہے اس کے کرز کو ادا فرما دے اللہم افرجن کل مقروض پروردگار ہر انسان جو پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما دے اللہم اردد کل غریب جو بچارے غریب ہیں غریب وہ اردو والا غریب نہیں ہے ظاہر ہے اس سے مراد مسافر ہے مسافر جو بچارہ پریشانی میں باہر گیا ہے یا سفر کی حالت میں پریشان ہو گیا ہے وہاں پہنچ کے پریشان ہے کوئی طالب علم ہے وہاں پہ مجبور ہے گھر میں ہوتا تو رزک روزی کا بندبست ہو جاتا آپ پڑھنے کے لئے فرض کریں ہمارے عزیز ہم بھی گئے کم میں تو کم میں جا کے فرض کریں یا نجف میں گئے یا شام میں گئے یا کسی جگہ پہ جا کے وہ پریشانی میں مبتلا ہو گئے یا ویسے کوئی بندہ کسی سفر میں گیا ہے اور سفر میں جا کے اس کا پیسہ جو ہے وہ ختم ہو گیا اور وہاں پہ وہ پریشان ہے یعنی ہر قسم کا ہر غریب مسافر اللہمہ فکہ کل حصیر پروردگار ہر جو پریشان ہر انسان جو اثارت میں ہے قید میں ہے مظلومیت کے ساتھ ہے اس مظلوم کو جو ہے رہائیت آپ فرما دے اور یہ دعا کا یہ جملہ بہت ہی خوبصورت ہے سارے خوبصورت ہیں اللہمہ اصلح کل فاصد من امور المسلمین اللہ ہوت پر اور اس کی اس زمانے میں زیادہ کچھ زیادہ محسوس ہو رہی ہے یعنی یہ وہ دعائیں ہیں کہ پیامبہ نے فرمایا کہ اگر ہر نماز فرض کے بعد مانگو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا البتہ یہاں پہ الفاظ ہیں قیامت تک کے گناہ یعنی قیامت تک کے گناہ جو ہیں گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا کنیکشن اگر ہو جائے واقعا خداوند عالم کے ساتھ ہے تو ساری وہ کیا کہتے ہیں یہ شاید اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو کہ یہ مہینہ دراصل ریسائکلنگ کا مہینہ ہے کہ جتنی آلائشیں خواستیں نجاستیں ہیں ان کو اس مہینے کی بھٹی میں ڈال دو تاکہ وہ صاف ستری ہو ایک مثال کسی بزرگ نے دی کہ وہ مجھے یاد آگئی بہت اچھی مثال ہے کہ غریب ملکوں سے ہمارا تعلق وہاں پہ عام طور پہ جب ہمارا بچپنا تھا تو اس وقت یہ بات تھی اب تو شاید نہیں ہے اس وقت یہ ہوتی تھی کہ جو برتن تھے وہ کانسی کے ہوا کرتے تھے اور پیتل کے برتن جو ہیں انہی میں کھانا کھاتے تھے تو اس میں جب کھانا ڈالا جاتا تھا تو اس کا کچھ نہ کچھ اثرات جو ہیں وہ کھانے میں بھی مکس ہو جاتے تھے اور اس کو بچانے کے لیے وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ سال کے بعد ایک آدھ مرتبہ کچھ لوگ آتے تھے کہ جو گلیوں میں آواز دیتے تھے کہ برتن جو ہیں ان کو کلی کروالو پانڈے کلی کروالو وہ برتن جو ہیں وہ کلی کرانے کی آواز اور وہ پھر سال جو ہے وہ پورا وہ برتن جو ہے وہ محفوظ ہو جاتے تھے اور وہ بے خطر ہو جاتے تھے یہ کسی بزرگ نے کہا کہ یہ ماہ مبارک بھی بنیادی طور پر ذہنوں کو کلی کرنے والا ہے دلوں کو کلی کرنے والی بات ہے کہ اگر اس مہینے میں پوری طرح سے آپ اپنے ذہن کو اگر کلی کروالیں گے تو پھر گیارہ مہینے جو ہیں وہ بے خطر ہو جائیں گے وہ مشکلات جو ہیں وہ اسے آباد اللہمہ صلح کلہ فاسد من امور المسلمین پروردگار امت مسلمہ کے تمام تر امور کو سیدھا کر دیں سیدھا کر دیں جبکہ اس وقت امت مسلمہ انتہائی فاسد حالت میں گزر رہی ہے پاکستان کو دیکھ لیا جائے یمن کو دیکھ لیا جائے اس کو مطلب بہرین کو دیکھا جائے اس وقت شام میں دیکھا جائے اس وقت لبنان میں دیکھا جائے اس وقت باقی جتنے مسلمانوں کے ملک ہیں ان میں دیکھا جائے تو امور مسلمین جو ہیں وہ خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں اور پھر یہ کھو بھی رہے ہیں بسا اوقات تو مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی مسلمان جو ہے وہ رسوا ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعا کے جملے خاص طور پر ان ایام میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت سے التجا کی جائے کہ اے اللہ امور مسلمین جو فاسد ہو گئے ہیں ان کی اصلاح فرما دے اس لیے کہ حقیقی طور پر وہی وہ ذات ہے کہ جو ان کو جو ہے وہ سیدھے راستے کی طرف ڈال سکتے سبحان اللہ اللہم شفق اللہ مریض پروردگار ہر مریض کو شفا دے دے اللہم سدہ فقرنا بغنا کا پروردگار اپنے جو تیری ذات غنی ہے اس کے صدقے جو ہے وہ ہمارے فقر کو دور فرما دے اور اگلا جملہ بھی بہت ہی قابل توجہ ہے اللہم غیر سوحالنا بحسن حالک پروردگار ہمارے جو حالات برے حالات ہیں اور یہ حالات اور عفاق کی نظر میں تو خیر وہ بڑا خوبصورت ایک مطلب دیان کرتے ہیں وہ حالات اندر کے ہیں انسان کے اندرونی جو حالات ہیں جو مطلب ہے جس کی وجہ سے انسان ہے اس دنیا کی لذتوں میں اتنا غرق ہو گیا ہے کہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے اس دنیا کے علاوہ بھی کسی دنیا کو دیکھنا پروردگار ہمارے حالات کو تبدیل کر دے کیسے تبدیل فرما دے بحسن حالکہ وہ حسین حال جو تیری بارگاہ آپ نے ایک جملہ کہا تو میں اس پہ میرا ذہن متوجہ ہو رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ یہ جملہ بھی قابل توجہ ہے اصل میں سارے جملے ہی قابل توجہ ہیں لیکن جو ہم اپنے حالات کو ذرا زیادہ جس میں پریشان دیکھتے ہیں تو وہ جو جہاں پہ فیٹو ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی طرف زیادہ بعض چیزیں بارز ہو جاتی ہیں بعض تھوڑا ساتھ احتشاہ چلی جاتی ہیں ادرواز جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جملہ جملہ جو ہے وہ مطلب ہے واقعہ نے بہت بڑا میسیج ہے اللہم مقضی اندین دوبارہ کرز کی دوری کی دعا ہے اغنینا من الفقر یہ کرز بھی بہت بڑی واقعا پریشانی کا سبب ہوتی ہے اور یہ جہاں ان ساری چیزوں کو تبدیل کرنے میں تیری ذات قادر ہے تیری ذات ہر چیز پر قادر ہے گویا پھر وہی بات وہاں جہاں قبلہ نے فرمایا طول سجدہ کے حوالے سے بھی اور یہاں پہ بھی کہ ملت اسلامیہ یعنی مسلمان جو ہے اس کا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِ یعنی ابتداء بھی اس ذات توحید کی طرف سے ہے اور پلٹ کے بھی اس ذات توحید کی طرف جانا ہے یعنی یہ بندے کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اصل مرکز وہ ذات توحید ہے باقی جتنے بھی وسیلے جتنے بھی واسطے جتنی بھی چیزیں وہ اپنے لیے بناتا ہے وہ ساری کی ساری جو ہیں ان کی حیثیت سانوی ہے اصل اور حیثیت جو ہے وہ اس ذات توحید کی ہے وہی علاق اللہ شایئن قدی رہے یعنی ہمیں اپنے تمام امور میں اپنے ذہن میں اس ذات توحید کو جو ہے وہ بٹھا کے رکھنا چاہیے ابتداء میں بھی انتہا میں بھی معصومین علیہ السلام کے فرامین دیکھیں یا قرآن حکیم کی آیات کو ہم پڑھیں تو نتیجہ گفتگو جو ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ اس ذات کی طرف ہمیں زیادہ سے زیادہ توجہ جو ہے وہ رہنی چاہیے کالر ایک میرے ساتھ ہے جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی علیکم اسلام اسلام علیکم علیکم اسلام جی فرمائیے کون کان سے جی میں سابر حسین بیجیم بھو رہا ہوں جناب والا میرے لیے دعا کریں بیترین رمضانہ میں بیمار ہوں جی ٹھیک ہے جی سابر حسین بیجیم بیجیم جی ٹھیک ہے جی میں بیمار ہوں میرے بست دعا کریں بڑی ٹھیک ہے بڑی مربانی بیلجیم سے سابر حسین صاحب کال کر رہے ہیں بیمار ہیں ان کے لیے بھی اور جتنے مومنین و مومنات مریض ہیں ان کے لیے دعا فرمادے ساتھ ہی اللہ رب العزت اللہ رب العزت اور جتنے بھی مومنین و مومنات مریض ہیں ان سب کو محمد وعالی محمد کے سب سے میں جلد جلد شفائی کاملہ و عجلہ اطاق فرمائی اللہ ہم مشفے کل مریض آپ دعا کے آخری جملوں پہ تھے بس میں بھی ارز کر رہا ہوں کہ پروردگار تیری ذات ہر چیز پہ قادر ہے تو چاہے تو بدل سکتا ہے ہمارے حال کو ہمارے حال کو یعنی یہ جملہ خاص طور پر غیر حال نا کے بعد آیا امت کے حالات کو انسانوں کے حالات کو تیری ذات قادر ہے اور اگر واقعا ہمیں اس بات کا باور ہو جائے کہ اس کی ذات قادر ہے اسلام علیکم اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے میں نے پہلے ہی سون کیا تھا جی تو جو دعا علامہ صاحب نے پڑھ کے سنائی اس کا ترجمہ کیا یقین جانے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اتنا آپ کا پروگرام بہترین جا رہا ہے اور یہ دعا میری نانی جان پڑھتی تھی اور اب میں بھی نماز کے بعد اس دعا کو پڑھتی ہوں اللہ تعالیٰ واسطہ محمد وعالی محمد ہمارے ہر گناہ آنے کبیرہ سیرہ کو معاف کریں آمین اور ہمیں سیدھے رستے پہ چلائیں آمین والسلام اللہمات اللہ علیہ محمد وعالی محمد بڑی محمد جی کبرا اب روزہ افطار کرنے والوں اور افطاری دینے والوں کے متعلق جسول پاہ نے فرمایا یوہن ناس من فتر ملكم سائما مومنا فی حاز الشہر کان لہو بذالک انداللہ اتکو رقبت و مغفرت لما مزا فرماتے ہیں عمین ظنوب بہی فرماتے ہیں کہ روزہ افطار کروانا کسی مومن کا اس کے لئے ایسا سواب ہے جیسے کہ افطار دینے والا جو شخص ہے اس کے لئے سواب ایسا ہے جیسے کہ اس نے کسی غلام کو ازاد کروایا تو ظاہر ہے کہ کسی انسان کو غلامی سے ازاد کروانا یہ کتنا بڑا عجر ہے اور فرماتے ہیں اور اس کے لئے تو مغفرت ہے ان غناوں سے جو اس نے زندگی میں کیے اور کہا گیا صحابہ کرام نے بعض نے ارز کی پر اے اللہ کے رسول اگر ہم اس پر قادر نہ ہو چونکہ یہ بھی حالات بتا رہے ہیں اس وقت کے کہ رسول پاک جب نئی نئی حکومت مدینہ میں قیم کی تو اس وقت اتنے حالات تھے یعنی اقتصادی طور پر اسلام مضبوط نہیں تھا خود بھی لوگ پریشان تھے اور یعنی صحابہ صفحہ جو ستر کے قریب لوگ تھے جن کے پاس کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا تو ظاہر ہے ایسے محول میں جب رسول پاک فرما رہے ہیں کہ افتاری دیا کرو لوگوں کو روزہ کھلواؤ تو صحابہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ اگر اس پر ہم قادر نہ ہوں کسی کھانے پینے نہ کر سکے کال لے دیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم اسلام جی فرمائیے کون کان سے جی یس 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 یا اوکی یا اوکی یا 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 اوکی کیری اوکی شاید گال ڈراپ ہو گئی خجور کی آدھی خجور جو ہے نا وہ بھی دے کر کسی کو افتاری کروا سکتے ہو یا ایک گلاس پانی کا ایک گھونٹ پانی کا دے کر تو اس سے بھی اپنے آپ کو عذاب جہنم سے بچاؤ یعنی آپ کی مغفرت کے لیے یہ بہت ضروری ہے یعنی گویا یہ افتاری کروانے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ یہ عادت تم میں رہنی چاہیے اگرچہ آدھی خجور یا ایک گھونٹ پانی ہی کے ذریعے سے یہ بات ہے یہاں پہ ایک بعض لوگ شاید یہ ذہن میں آتا ہے کہ خالی خجور جو لوگ زیادہ دے سکتے ہیں آزاروں کو کھلا سکتے ہیں وہ بھی ایک خجور لے کے چلے جائیں تو آیا قبول ہے میرا مقلب یہ بات بھی آسکتی ہے یہ ایسا ہے کہ جو آدمی بچارہ نہیں دے سکتا کم از کم ایک خجور دے دے بارگاہ ربوبیت میں قبول ہے یہ نہیں ہے جو لوگ آزاروں کو کھلا سکتے ہیں وہ بھی ایک خجور لے کے چلے جائیں لو جی ہم بھی اور یا یہ کہ جو بچارہ خجور کے ہی قابل ہے وہ مسجد میں افطاری دینے سے اس لیے گھبرائے کہ میں جو ہے وہ تو زیادہ دے نہیں سکتا اور کمیٹی والے بھی کہیں اور یہ بھی نہیں ہے کہ پورے مہینے کے کھانے کے پیسے ایک شخص کے ذمعے ڈال دو کہ لیجی تم افطاری دینی ہے افطاری دینی ہے یا مطلب وہ کہیں کہ نہیں جناب آپ جو ہیں وہ تو تین سو پونڈ یاملے گے ایسا ہو رہا ہے میں نے یہ بات اس لیے عرض کی ہے بہت بڑے بڑے پیسے والے لوگ افرات و تفریت ہو رہی ہے ایسے سے لوگ جو بہت آزاروں کو کھلا سکتے ہیں وہ بھی کجور لے کے کہ چلو بھی ہم بھی سواب آسل کر لیں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو صاحب فضل اللہ نے ان کو بہت عزق دیا ہے وہ بھی صرف دو ڈبے خجوروں کے بجواہ کے مقصد یہ اتنی بخیلی بھی ٹھیک نہیں اور نہ ایدھر سے ہونا چاہیے کہ بھئی زبردستی کہیں جناب یہ تم کمیٹی کے ممبر ہو یا مثلا انجمن کے ممبر ہو سارے جب دے رہے ہیں تو تجھے کیا ہوتا ہے تو لہذا وہ بچارہ اگر بیس پونڈ دے سکتا اس کو کہنے نہیں جی دو سو پونڈ ضروری ضروری دینا چاہیے کالر ایک اور میرے ساتھ ہیں جی اسلام علیکم جی کون بھائی کان سے جی اچھو کہ ہفتہ دالت جی اچھو کہ ہفتہ دالت بابتین ہے جی لندن ضروری مبارک بھائی آز کساب آز نہیں آرہی آواز نہیں کلیر سالین جی نیکس کارل جی ہیلو ضروری مبارک ہے میں ڈونیشن دے رہا ہوں آپ ہولڈ کریں آپ ہولڈ کریں آپ سے وہ جو ہیں کنٹرول روم والے وہ آپ سے لے لیتے ہیں جی کبلا جی تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں جو اپنے اخلاق کو بہتر کرے گا تو اس کے ایک قدم جو ہیں پلسرات پر ڈگمگائیں گے نہیں اس دن جبکہ بہت سارے لوگوں کے پاؤں پلسرات سے گزرتے ہوئے ڈگمگا رہے ہوں گے تو جو شخص اس ماہ مبارک میں اپنے اخلاق کو بہتر کر لے گا تو اس کے لیے پلسرات سے گزرنا آسان ہوگا جی کبلا بہرحال باتیں تو تقریبا ہوئے گئی ہیں بنیادی بنیادی ایک روایت ہے میرے سامنے نظر آ رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ من کلام لہو فی شہر رموان ان اللہ عز و جل یقول کل لیلت من هذا الشہر پروردگار ہر رات جو ہے وہ دعا اپنا آواز اس کی طرف سے آتی ہے بارگاہ ربوبیت سے فرماتا ہے اللہ پروردگار فرماتا ہے مجھے اب میری عزت و جلالت کی قسم کہ میں نے اپنے ملائکہ کو حکم دیا ہے کہ وہ آسمانوں کے دروازوں کو جو مجھے پکار رہے ہیں میرے بندوں میں سے میری کنیزوں میں سے ان کے لیے دروازیں کھول دیے جائیں اور اس کے بعد بہت سار جملے ہیں جن میں ایک چند یہ ہیں کہ کب تم نے مجھے پکارا اور مانگا میں نے تمہیں نہیں دیا سبحان اللہ کب تم نے مجھے میرے ساتھ مناجات کیے اور میں تمہیں جواب نہیں دیا کب تم نے میری قربت کا دعا مانگی فلم اقرب ہو اور میں قریب نہیں آیا گویا عجیب عجیب انداز ہے اور یہ بہت خوبصورت جملے ہیں ہم مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں کب تم نے مجھے گناہوں کی بخشش کے لیے مانگا اور میں نے تمہارے گناہ معاف نہیں کیے استغفار کیا اور میں نے تمہاری استغفار کو قبول نہیں کیا کب ایسا ہوا ہے کہ تم نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہو اور میں نے تم پر رحم نہ کیا ہو سباہ اللہ اللہ اکبر گویا پروردگار اپنی پوری رحمت واسعہ کے ساتھ متوجہ ہے ہر رات متوجہ ہے ہر روز متوجہ ہے اور رات کا شہد ذکر اس لیے ہے کہ حدیث و روایات میں ہے کہ رات جو ہے وہ اس عالم سے رابطے کا بڑے بہترین ذریعہ ہے رات در حقیقت بات جب پوری طرح سے سکون ہوتا ہے اور اپنے معبود سے انسان مناجات کرتا ہے اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے یہ رات اتنی برکت والی ہے کہ انسان اس قابل ہے کہ ایک شخص کو خطاب ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم لہذا یہ راتیں ان کو غنیمت جانا جائے ان راتوں کو پروردگار پوری طرح متوجہ ہے کہ میرے بندے آئیں اور وہ تو مائل ہے کرم کے لیے بلکل پوری طرح اس میں دروشری پڑھنے کا جو سواب ہے وہ بھی رسولِ باغ نے فرمایا ہے مَنْ اَقْسْرَ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّةِ سَكَّلَ اللَّهُ مِزَانَهُ يَوْمَ تَخِفُ الْمَوَازِينُ یعنی اس مہینے میں جو ملک پر زیادہ سے زیادہ دلود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے میزان کو اور باری کر دے گا اور فرمایا وَمَنْ تَلَا فِيهِ آیَةً مِنَ الْقُرْعَانِ قَانَ لَهُ مِسْلُ عَجْرِ مَنْ خَطَمَ الْقُرْعَانَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الشَّهُورِ اس مہینے میں اگر کوئی قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا تو اس کا عجر ایسے یہ جیسے کہ اس نے دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کیا اس موقع پر جب رسولِ پاک خطبہ دے رہے تھے مولا لیبی پاک پر موجود تھے آپ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ مَا عَفْضَلُ الْعَعْمَالِ فِي هَذَ الشَّهْرِ اس مہینے میں سب سے افضل عمل کون سا ہے تو آپ نے فرمایا یا عبد الحسن عَفْضَلُ الْعَعْمَالِ فِي هَذَ الشَّهْرِ الْوَرَعُ انْ مَحَارِ مِنْ اللَّهِ فرمایا کہ اے عبد الحسن اس مہینے کا افضل ترین عمل یہ ہے کہ اللہ کی معسیت سے بچ جاؤ بڑی نوازش قبلہ آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے اور عرض صرف اتنا کرنا ہے آخر پہ کہ سرکار حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا یہ فرمان ارشاد فرماتی ہے فَرَضَ اللَّهُ السِّيَامَ اِبْتِلَاءً لِأِخْلَاصِ الْخَلْ اللہ رب العزت نے روزے کو اس لیے فرض کیا تاکہ بندوں کے اخلاص کا پتا چلے تاکہ بندوں میں اخلاص پیدا ہو جائے ابتدائے ماہ مبارک ہے خالق حقیقی ہمیں واقعاً اپنے مخلص بندے رہنے کی توفیق عطا فرمائے و ہم آج کے اس پروگرام سے محمد اسگر جزدانی کو اجازت دیجئے گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ